ماتا پاروٹی نے گائے کو شراب دیا ایک سمیں کی بات ہے ایک بار ماتا پاروٹی بھولے ناتھ کے ساتھ سمدر کے کنارے بیہار کرنے کے لئے گئیں تھوڑی دیر دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے کی اچانک بھولے ناتھ نے ماتا پاروٹی سے کہا کی دیوی میں ابھی کچھ کام سے جا رہا ہوں آپ یہیں پر ہمارا انتظار کرئے میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا یہ کہہ کر بھولے ناتھ وہاں سے چلے گئے اب ماتا پاروٹی کو وہاں پر بیٹھے بیٹھے سام ہو گئی لیکن بھولے ناتھ نہیں آئے اس دن تیج برت بھی تھا ماتا پاروٹی نے وہیں سمدر کے کنارے ریت سے سیبلنگ بنائی تتھا آسپاس سے فولوں کا انتظام کیا اور تیج برت رکھا تتھا بھولے ناتھ کی پوجا کی بھولے ناتھ وہاں پر سکچھ روپ میں آ کر یہ سبی درش دیکھ رہے تھے بھولے ناتھ نے کہا کی آپ نے کہا پوجا کی ہے یہاں پر نے تو سیبلنگ ہے اور نے ہی چڑھائے ہوئے فول پھر میں کیسے مان لوگی کل آپ نے میری پوجا کی تھی وہیں سمدر کے کنارے ایک گائے تھی ماتا پاروٹی نے بھولے ناتھ سے کہا کی یہ گائے میری پوجا کی ساکچھی ہے آپ اسے سے پوچھ لیجئے پھر اس گائے سے بھولے ناتھ نے پوچھا کی کیا پاروٹی نے تیج پر میری پوجا کی تھی گائے نے سر ہلا کر منہ کر دیا بھولے ناتھ نے ماتا پاروٹی سے کہا کی دیکھا آپ میرے سے جھوٹ بول رہی ہیں اس بات سے ماتا پاروٹی اس گائے کے اوپر بہت کرودت ہو گئی ماتا پاروٹی نے اس گائے کو شراب دیا کہ ید بھی تیرے جنمی سنسار میں جن کلیان کے لیے ہوا ہے لیکن تم نے سچ کو جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولا اتھے میں تجھے شراب دیتی ہوں کہ اس جھوٹ کو بولنے کے کارن تجھے لوگوں کا جھوٹن ہی کھانے کو ملے گا تجھے بڑیا بھوجن کبھی نہیں ملے گا تب اسے لے کر آج تک گائے کو لوگوں کو بچا کچا جھوٹن ہی ملتا ہے